اسلام علیکم فرنس آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے چکن کا میں کیا کرنے والی ہوں میں نے لیا ہے 4 کےجی چکن اور اس سے آج میں بنا رہی ہوں تین سے چار ریسپی جو کہ مجھے آج آرڈر ملا ہے اور وہ بھی بہت ہی کوئک آرڈر ملا ہے کہ میں نے اس کو دو گھنٹے میں تیار کرنا ہے اتنا مشکل آرڈر تھا لیکن میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور میں نے کیسے اس کو کمپلیٹ کیا یہ میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں کر لوں گی چکن کا کیمہ کیونکہ جو مین چیز ہے کہ ہم نے کیمہ کر کے رکھنا ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ جلدی سے ہم کیمہ کر رہے ہیں ساتھ میں ہری مرچ پیاز اور ادرک وہ بھی ہم نے کیمہ میں ہی شامل کر لیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوٹی ہوئی لال مرچ ساتھ اس میں لال مرچ پاونڈر بھی جلدی سے ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں دردرا کوٹا ہوا سوکا دنیا سوکا دنیا جو آپ نے دردرا کوٹا ہوا ہی لینا ہے بہت زیادہ بھاریکنی کرنا اور زیرہ بھی میں نے اس میں دردرا کوٹا ہوا ہی ڈالیا کچھ ثابت ہے اور کچھ تھوڑا تھوڑا کوٹا ہوا ہے ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ میں بنا رہی ہوں جی ہاں جی میں بنا رہی ہوں سیخ کباب کیونکہ مجھے جو آرڈر ملا تھا وہ ملا ہے چکن سیخ کباب کا ساتھ میں چکن سموسی کا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک کپ آئل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جب آپ اس میں آپ آئل زیادہ ایڈ کریں گے تو اس سے آپ کے کباب بہت ہی جوسی اور نرم بنتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ یہی طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ سارے کیمے کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پر کچھ چکن کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ بوائل ہو گیا ہے اس کو بھی بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا تقریبا پندرہ منٹ لگیں گے تو آپ کا چکن بوائل ہو جائے گا اور یہاں پر آلو کو بھی ہم نے بوائل کر لینا ہے آلو کو میں نے دو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے تو میں اس کو جلدی میں بنانا چاہ رہی تھی اس لیے میں اس کو پریشر ککر میں ہی رکھوں گی اور جلدی سے ان کو بوائل کر لوں گی پریشر ککر میں دس سے پندرہ میٹ میں آلو اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں ریسپیس تھی اور اس کو میں نے جب کرنا تھا تو مجھے پہلے تو بہت مشکل لگا کہ میں کیسے کروں گی تو پھر اللہ کا نام لے کر ہم نے شروع کیا تو الحمدللہ دو سے تقریبا آدھا گھنٹہ اوپر ہوا ہوگا کہ میری ساری ریسپیس مکمل ہوگی اب ہم نے آلو کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پر میں نے توا لے لیا اس پر تقریبا تین سے چار ٹیبر سپون یا آدھا کباب کرنے میں نے آلو ڈال لیا تھا یہ ایک میں نے سپون لے لیا کیونکہ اب میں یہاں پر بناوں گی سیخ کباب کیونکہ وہ مسالہ اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور مسالہ بلکل ریڈی ہے سیخ کباب کے لیے تو پہلے ہم سیخ کباب بنا لیتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو میں نے بنا کر ابھی فریز بھی کرنا ہے جو سیل ہوں گی وہ سیل ہو جائیں گی باقی میں فریز کر دوں گی کیونکہ میرے کسٹمر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی ان کو فریز کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کا سیخ کباب بنائیں گے اور آنچ کو ہم نے میڈیوم کار دینا ہے اور ون بائی ون بنا کر طوے پر لگاتے جائیں گے بہت ہی آسانی سے اس طرح سیخ کباب بن جاتے ہیں اور آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بن کر تیار ہوتے ہیں اور میں یہ بنا کر سیل بھی کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے میرے کافی زیادہ سیل ہو بھی جاتے ہیں تو اس طرح ون بائی ون یہ دیکھیں میں اس کو ڈالتی جاؤں گی اور ان کو ہم نے زیادہ کک نہیں کرنا صرف خاف کک کرنا ہے کیونکہ جن کو میں نے دینا ہے میں نے یہ فروزن ہی دینا ہے آگے وہ اپنے گار میں جا کر اور خود جتنا انہوں نے چاہے وہ کو کر سکتے ہیں یعنی جتنا وہ اور اس کو شیجر فرائی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاف ہی شیجر فرائی کروں گی زیادہ اس کو نہیں کرنا اس طرح اس کے ہم سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور ان کو سائیڈ پر لگاتے جائیں گے بہت محنت طلب کام ہے لیکن الحمدللہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ اللہ زوجل کا شکر ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہنر آتے ہیں اس کو استعمال میں لائیں آپ کو کوئی سا بھی اگر ہنر آتے چاہے وہ کھانے پکانے کا یا کوئی اور بھی ہے آپ اس کو استعمال میں لائیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کما سکتی ہیں اور کسی کی آپ کو منت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شروع شروع میں تو مشکل ہوتا ہے بلکل مشکل ہوتا ہے کوئی کام بھی ایزی نہیں ہے لیکن جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے جب آپ کو اللہ زوجل کا کرم ہو جاتا ہے آپ کو پرافٹ ہونے لگ دیا تو پھر مزہ بھی آتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف کو کر لیے تھے اور ون بائی ون کر کے انکر کالتی جائیں ان کی سائٹ پیس لیے کر دیے تھے اس میں جو اوئل وغیرہ ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے جو ایک دم سے آرڈر آ جاتے ہیں ان کو پک کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے میں نے اپنے کسٹمر کو بولا ہوا ہے کہ مجھے دو سے تین دن پہلے آرڈر دے دیا کریں یہ چیزیں تو ویسے میں فروزن بنا کر رکھتی ہوں لیکن اس طفعہ آرڈر زیادہ آ گیا تھا تو میرے پاس چیزیں کم تھی اس لیے مجھے یہ بنانی پڑی اور میں نے کافی تعداد میں بنا لی کچھ کو میں نے فریز کر لیا ہے اور جو میں نے سیل کرنی تھی آرڈر کی وہ میں نے ان کو دے دی تھی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سارے سیخ کباب ریڈی کر رہی ہے اور ماشاءالی سے تقریباً تین کیجی چکن کے میں نے یہ سارے سیخ کباب ریڈی کیے ہیں تو اب میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے اور ان کی پیکنگ شروع کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے جو چکن سموسا بنانا تھا ان کا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں تو چکن کو پہلے میں نے بوائل کر لیا تھا شریڈ کر لیا تھا تو ون کیجی چکن تھا جس کا میں نے یہ سموسا مسالہ بنانا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا چکن میں نے نکال لیا تھا اب میں اس میں تھوڑی سی نہ بندگو بھی آئٹ کر دوں گی بندگو بھی آئٹ کر کے اس کو ہم نے صرف دو منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے اور آپ کے چکن سموسی کا مسالہ ریڈی ہے ابھی مسالہ گرم ہے ٹائم بہت کام ہے اس لیے میں جلدی سے ساتھ میں سموسیوں بھی بنانا شروع کر دوں گی تو پہلے کون کی شکل میں بنائیں گے اس میں پھر مسالہ ایڈ کریں گے مسالہ آپ اپنی مرزی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا مسالہ زیادہ ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا سپائسی بھی رکھتی ہوں کیونکہ میرے جو کسٹمر ہیں ان کو سپائسی کھانا زیادہ پسند ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپائسی بنا کر دیں تو ان کے لیے میں نے سپائسی بنایا ہے اور الحمدللہ ان کو پسند بھی بہت آئے گا اسی طرح میں نے ساری چیکن سموسیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے فیل کر دیا اب اس کو اچھے سے لیپ کر لیں گے تاکہ جو سموسیاں بنائیں وہ کھڑ لینا تو اس کے لیے میں نے میدے کو پانی میں تھوڑا دپ کر کے اس کا تھوڑا سا لیپ بنا لیا تھا اور اس طرح ہم نے ساری سموسیاں بنا لی ہیں یہ دیکھیں کافی ساری سموسیاں بن گئی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اب یہاں پر بنائیں گے چیز رو اور علو بوائل ہو گئے تھے کچھ علو میں نے یہ میش کر لیا ہے اور کچھ علو میں نے رکھ دیا ہے علو سموسے کے لیے اور جو چکن میں نے نکالا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شرڈ کیا ہوا چکن اس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائسیز اس میں کالی مرچ پاوڈر ایڈ کروں گی لال مرچ پاوڈر ایڈ کروں گی اور ساتھ میں کوٹھوی لال مرچ ایڈ کر دیں گے نمک اس میں جائے گا اور میں اس میں ایڈ کروں گی جو چیز میں پہلے سارے میں ایڈ کرتی تھی آج میں نے سارے میں ایڈ نہیں کی آج میں اس کو ایک نیتکے سے بناوں گی تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو چیز رول کے لیے یہ مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس میں اگر نمک مرچ اور زیادہ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا تو میں نے اتنی ہی رکھی ہے اور ماشاءاللہ اس کا پرفیکٹ مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے چیڈر چیز جس کو میں نے فنگر شیب میں کاٹ لیا ہے اس دفعہ چیز کو میں نے سارے مسالے میں ایج نہیں کیا میں اس کو کچھ ڈیفرنٹ لکے سے بنانا چاہ رہی تھی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پیسٹ لیں گے اس میں چیڈر چیز کا ایک پیس رکھیں گے جو کہ میں نے فنگر شیب میں کاٹا ہوا تھا اور اچھے سے فولٹ کر دیں گے اور اس طرح ہم نے سٹک رولز بنا لینے ہیں سارے کیونکہ میں اپنے کسٹمر کو اچھی ریسپی دینا چاہ رہی ہوں جو کہ میں بہت ہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے ایسی بناوکہ ان کو بہت پسند آئے تو اس لیے میں اپنے کسٹمر کے لیے اس معاملے میں میں کوئی ریایت نہیں بڑھتا کی کہ ان کو کیسا دینا چاہیے ان کو اچھا دینا چاہیے کیونکہ وہ میرے کسٹمر ہے ایک دفعہ وہ کھائیں وہ پسند کریں پھر مجھے دوبارہ آرڈر کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں سارے سٹک چیز رول میں نے تیار کر لیے ہیں اور کافی سے زیادہ یہ چیز رول بن گئے ہیں تو اب ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے کوٹنگ تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا انڈا اس کو میں نے اچھا سے پھینٹ لیا ہے ساتھ میں بریڈ کرمز اور ساتھ میں میدہ کوٹنگ اچھی ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ اس کی کوٹنگ اچھی کریں گے تو اس سے ایک تو یہ کرسپی بہت بنیں گے دوسرا یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اچھے سے میدہ لگائیں گے پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور اچھے حاصل اس پر انڈا لگائیں گے تاکہ کوئی بھی جگہ اس کی حالی نہ رہے اور اب ہم اس پر لگانے گے بریڈ کرمز اور اس طرح یہ ہمارے چکن چیز رول بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور اسی طرح سارے چیز رول ہم نے بنا لیا ہے ایک ابھی میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سارے چیز رول ہم نے ریڈی کر لینے ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ چیز رول ریڈی ہو گئے تھے ان کو بھی فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پر ابھی میں نے کام کمل کیا ہی تھا کہ ساتھ میں کال آگی کہ ہمیں تو آلو والی سموسیاں بھی چاہیے میں نے کہا یہ تو آپ نے پہلے بتانا تھا لیکن کوئی بات نہیں میں نے اس کام کو بھی بہت ہی بہت خوبی انجام دیا میں نے لے لی ہے رول پٹی اور آلو میرے پاس پہلے سے وائل پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس میں اچھے سمسالیں مکس کیے ہیں اور ان کو رول پٹی میں رکھ کے تو میں نے یہ بنا لی ہے آلو والے رول تو اس طرح یہ کافی سارے رول بھی بن گئے تھے اور اس کام کو میں نے اکیلے دو گھنٹے میں کیسے منج کیا یہ میں ہی جانتی ہوں کیونکہ یہ کام پورے دن کا تھا جو کہ میں نے دو گھنٹے میں کیا اور الحمدللہ سب کو بہت پسند آیا جب میں نے ان کو یہ بنا کر دی تو یہاں پر میں نے لے لی ہے زیپ لک اور اس میں اب ہم سب سے پہلے ڈالتے جائیں گے سیخ کباب تو اب ہم نے پہلے سیخ کباب کے پیکچس بنا لینے ہیں اور آگے سے ان کو زیپ لک کر دیں گے اور اسی طرح جتنے پیکچس بن جائیں گے ہم نے سارے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک پیکچس میں بارہ سیخ کباب آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے تقریباً پانچ سے چھے پیکچس بنا لیے ہیں تو اب ہم اس کو فریز کر دیں گے اور اب باری آ جاتی ہے چکن سموسیاں کی تو ان کو بھی ہم زیپ لک میں ڈالیں گے کچھ زیپ لک میں میں بارہ ڈالوں گی اور کچھ میں چھے پیس ڈالوں گی کافی زیادہ کسٹمر ہے جو کہ چھے کی بھی ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ میں بارہ اور کچھ میں میں چھے کار دوں گی اور اس طرح یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کافی سارے پیکچس بنا لیے تھے تو ان کو بھی ون بائی ون کر کے ہم فریزر میں رکھ دیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہوتی ہے بس تھوڑ اسی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ حضر و جل کا کرم اور یہاں پر چیز رول یہ بھی میں نے اسی طرح کیا ہے کچھ میں بارہ اور کچھ میں سکس ٹار لیے تھے اور بہت ہی ریسنیبل پرائیس میں نے ان کی رکھی ہوئی ہے کوئی بھی مہنگی چیز میں نے نہیں رکھی کیونکہ میرے کسٹمر جو ہیں وہ مطمئن ہیں میری ان چیزوں سے تو ان کو پسند آ رہی ہیں الحمدللہ تو میرے لیے یہی بہت ہے کہ ان کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں اور مجھ سے وہ آرڈر پر بنواتے ہیں تو یہی بہت ہے تو اس لیے میرا دل ہوتا ہے کہ میں صاف ستری اور اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہاں پر جو آلوالے رول بنائے تھے ان کو بھی ہم اسی طرح پلوک میں ڈالیں گے اور جو باقی آرڈر تھا جو میں نے دینا تھا وہ میں نے دے دیا تھا اور جو باقی چیزیں تھیں ان کو میں نے کر دیا تھا فریز کیونکہ جون جون کسٹمر آتا ہے وہ ڈیمانٹ کرتا ہے تو اگر میرے پاس فریز موجود ہوں گی تو میں جلدی سے ان کو نکال کر دے دوں گی آج کا دن کافی ٹاف رہا ای ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے میری ایفٹ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی فرنج اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اور جو جو میری بہنیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو اللہ عز و جل کا نام لے کر وہ یہ کام شروع کریں انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی کسی بھی پوائن پر گبرانا نہیں جزاک اللہ حیرہ